شاہد اقبال چودری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے شاہد اقبال چودری بہت مقبول بھی ہیں کہ وہ اپنے سٹاف کا بہت خیال رکھتے ہیں سٹاف کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ سٹاف سے کام لینا بھی جانتے ہیں یہ اجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے شاہد اقبال چودری ایڈمنسٹریٹیو سیکریٹری آر ڈی ڈی پی آر ابھی چند دن پہلے انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے شاہد اقبال چودری پہ بات کرنی ہے اور ذہن میں حبیب جالب کا یہ شیر کہ جہاں بھی گئے داستان چھوڑائے شاہد اقبال چودری اس سے پہلے جس جس ڈپارٹمنٹ میں بھی رہے ہیں اس میں اپنا لوہا انہوں نے منوایا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح مٹی کو چھو کر کندن کیا جاتا ہے یا یوں بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شاہد اقبال چودری جس مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے ابھی چند دن پہلے ہی رولر ڈیویلپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پنچائیتی راج کے ایڈمیسٹریٹیو سیکریٹری کے طور پر انہوں نے چارڈ سنبھالا اور آتے ہی دو ایسے کام کیے ہیں جن کی اشد ضرورت اس ڈپارٹمنٹ میں تھی کل رات کو ایک آرڈر آیا ہے لیکن اس سے تین دن پہلے ایک اور آرڈر شاہد اقبال چودری کر چکے ہیں پہلے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر جو رات کو آرڈر آیا ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے پوزیٹیو مووز کا اور یہ نام اکثر تنقید کا نشانہ بھی بنتا رہا ہے پوزیٹیو مووز نامی کمپنی کا یہ کام تھا کہ وہ ٹریننگ دیتی تھی سیکریٹری پنچائیت کو ایکاؤنٹ ایسسٹینٹ کو اور پی آر آئیز کو پنچیز سر پنچیز کو کہ کس طرح پلان بننا ہے کس طرح پنچائیت میں بہتری لائی جا سکتی ہے کون کون سے ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے پنچائیت جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکیں لیکن اول دن سے لے کر آخر دن تک جب تک اس آرڈر کو شاہد اقبال چودری نے منسوک نہیں کیا تنقید کا نشانہ بنتا رہا ہے سر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ صرف کاغذ کا پیٹ بھرنے کا کام ہے زمینی سطح پر اس پوزیٹیو مووز کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے بلاخر شاہد اقبال چودری نے جب اس ڈپارٹمنٹ کا چارٹ سنبھالا تو اس کے بعد سب سے پہلا کام جو شاہد اقبال چودری نے کیا وہ یہی تھا کہ یہ جو پوزیٹیو مووز نامی کمپنی کے ساتھ سابقا کمیشنر سیکریٹری نے ایک ایگریمنٹ کر رکھا تھا اس ایگریمنٹ کو منسوک کیا فردر جو ہے آرڈر آنے تک اس پوزیٹیو مووز نامی کمپنی نے پنچائیت سیکریٹری ایکاؤنٹ ایسسٹینٹ اور پنچیس سرپنچیس کو ٹریننگ دینی ہوتی تھی شاہد اقبال چودری نے صرف اس ایگریمنٹ کو کینسل نہیں کیا ہے بلکہ وہ وجہات بھی بتائی ہیں کہ کس وجہ سے اس ایگریمنٹ کو ہم فلحال کے لیے کینسل کر رہے ہیں جب تک کوئی فردر آرڈر نہیں آتا ہے شاہد اقبال چودری نے بہت ساری ایسی جگوں پر فون کیے جہاں پر پوزیٹیو مووز نامی کمپنی ٹریننگ کروا رہی تھی ایک پریشانی یہ تھی کہ ٹائم جو ہے جیسے ٹریننگ کا ٹائم ہے دس سے لے کے چار بجے تک یا دس سے پانچ یا دس سے تین تو ہوتا یہ تھا کہ ٹریننگ شروع ہی ایک آدھ گھنٹہ ٹریننگ چلی اور اس کے بعد ٹریننگ ختم ہو گئی شاہد صاحب نے الگ الگ جگوں پر جہاں پر پوزیٹیو مووز نامی کمپنی ٹریننگ کرواتی تھی وہاں پر فون کیے اور پتا چلا کہ اس وقت یہاں پر کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے جہاں جہاں ٹریننگ کروائی جاتی تھی وہاں کوئی مونیٹرنگ نہیں تھی وہاں اس کی دیکھرے کچھ طرح نہیں ہو رہی تھی ہو یہ رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے اس کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا وہ مقصد فوت ہو رہا تھا مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے یہ ٹریننگ سود مند ثابت نہیں ہو رہی تھی اور اس سے پہلے بھی اس اقدام کے حوالے سے بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے ایک ایسی کمپنی جس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا کہ اس نے یہ ٹریننگ کروانی ہے پنچائت سیکرٹری کو ایکاؤنٹ اسسٹینٹ کو پی آر آئیز کو یعنی پنچیز سرپنچیز کو جب سے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اور جب سے پوزیٹیو مووز نامی کمپنی نے یہ ٹریننگ کروانا شروع کی ہے تب سے لے کے اب تک یہ بات بارہا کہی جاتی رہی ہے کہ اس کا زمین پر کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے شاید اکبال چودری کو یہ لگا ہوگا اس ٹریننگ کا کوئی بھی فائدہ نہ تو پی آر آئیز کو ہو رہا ہے نہ پنچائت سیکرٹری کو ہو رہا ہے نہ ایکاؤنٹ اسسٹینٹ کو ہو رہا ہے اور زمین پر اس کے کچھ بہتر نتائج نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو سب سے پہلا کام شاید اکبال چودری نے یہ کیا یہ جو ایگریمنٹ پوزیٹیو مووز نامی کمپنی کے ساتھ کیا گیا تھا اس کو اس ایگریمنٹ کو ختم کیا اور کل رات کو یا کل شام کو جو آرڈر آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ وائرل ہے وہ ہے منرگا کے ملازمین کا منرگا کے ملازمین پچھلے کئی سالوں سے یہ سرکار سے مانگ کرتے رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے شاید اکبال چودری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے اور اس حوالے سے شاید اکبال چودری بہت مقبول بھی ہیں کہ وہ اپنے سٹاف کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پھر سٹاف کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ سٹاف سے کام لینا بھی جانتے ہیں تو سب سے پہلے سٹاف کے خیال رکھنے کی بات ہے کام کی بات تھوڑے دنوں کے بعد ہمارے سامنے آئے گی تو منرگا کا وہ سٹاف جو پچھلے کئی سالوں سے یہ مانگ کر رہا تھا کہ ہم معمولی تنخواہوں پر کام کرتے ہیں ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے بلاخر شاید اکبال چودری نے کہیں پر پچاس فیصد اور کہیں پر بیس فیصد جو ہے جو پہلے ان کو تنخواہ مل رہی تھی اس میں اضافہ کیا ہے تو ایک ہی دیرینہ مانگ منرگا سٹاف کی شاید اکبال چودری کے آتے ہی پوری ہوئی ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے چند ہفتے ہی ہوئے ہیں شاید اکبال چودری کو اس ڈپارٹمنٹ کا چارج سنبھالے ہوئے تو آتے ہی اپنے سٹاف کی منرگا کی وہ مانگ جو جینمن مانگ تھی بہت کم تنخواہوں پر ملازمین کام کر رہے تھے تو ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے جی آر ایس ہے ایڈمین اسسٹینٹ ہے ٹیکنیکل اسسٹینٹ ہے تو منرگا کے تحت جتنا بھی سٹاف آتا ہے ان کی تنخواہوں میں کسی کے پچاس فیصد اور کسی کی بیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے تو یہ منرگا کی ایک پرانی مانگ تھی اور اس پرانی مانگ کو صحیح سمجھتے ہوئے شاہد اقبال چودری نے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اب منرگا سٹاف سے بھی یہ درخواست کرتا چلوں کہ اب آپ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور اب آپ کے اوپر شاہد اقبال چودری بیٹھے ہیں تو یقیناً آپ بھی بہتر کام کریں گے میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت ساری شکایات منرگا سٹاف کے حوالے سے آتی رہتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ شاہد اقبال چودری نے جیسے آتے ہی ان کی یہ دیرینہ مانگ جہاں وہ پوری کی ہے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اب منرگا سٹاف بھی اتنی ہی امامداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے گا